نبی سے محبت کرنے والوں اور نبی کے قرابتدانوں سے محبت کرنے والوں کے لیے جنت کی گارنٹی ہے مسلمانوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے تو شیر و شائری زیادہ نہیں آتی اکتر نوناری صاحب کی طرح میں شیر و شائری زیادہ نہیں بول سکتا نارشد اقبائل بھائی کی سطرح میں پڑھ سکتا ہوں مجھے بس اسی انداز میں بات کرنے آتا ہے میں اسی انداز میں بات کر رہا ہوں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں مجھے میرا کام ہے سمجھانا بتانا تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں محبت کرو گے تو فائدہ کیا عدابت کرو گے تو نقصان کیا ہے یہی دو باتیں سمات کر کے آپ سن لیجیے میری گفتگو ختم نبی کے قرابت داروں سے محبت کریں گے تو مسلمانوں جنت ملے گی آپ کہو گے ایسا بھی ہو سکتا ہے میں کہوں گا ہوا ایسا ہو سکتا ہے اسی سرزمین پر آگا آدنی لگوں آسمان کے نیچے ایک شہر ہے جس کا نام بلخ ہے ایک شہر ہے سب یہ جس کا نام بلخ ہے اے مسلمانوں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے واقعہ یہ ہے کہ دونن شہزادے ایک امیر مسلمان کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں بھائی آپ اس میں بات کر رہے ہیں اے میرے بھائی ہمارا تو شہر مدینہ ہے اور ہم بچھڑ کر ہم قافلے سے دور ہو کر بلخ میں آگئے ہیں اے میرے بھائی غریب الوطنی ہے ہم اپنے گھر جائیں گے تو کیسے جائیں گے نہ ہمارے پاس زادے رائے نہ ہمارے پاس سواریاں ہیں نہ ہمیں کوئی پہچانتا ہے نہ ہم کسی کو پہچانتے ہیں بلخ سے مدینہ پہنچیں گے تو کیسے پہنچیں گے بڑا بھائی کہتا ہے کہ بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے گھبرامت اللہ ضرور اسباب پیدا کرے گا اور ہمارے مدینہ پہنچنے کے اللہ اعتبارک وطول ضرور راستہ کھول دے گا اب ذرا تصور میں سارا منظر اپنے اس کو کیریٹ کیجئے گا یہ دیوار ہے دونوں بچے یہاں پر ٹیک لگا کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور اسی دیوار سے تھوڑا اوپر جنگلہ لگا ہوا ہے اور اندر کمرا ہے گھر ہے اسی میں ایک امیر مسلمان گہری نید میں سو رہا تھا یہ تونوں بھائی آپس میں بات کرنے ہیں مدینہ کیسے جائیں گے اے بھائی مدینہ کیسے پہنچیں گے ان کی باتیں جنگلے سے ہوتے ہوئے کمرے میں پہنچ رہی تھی اور اس امیر مسلمان کے کان میں جا رہی تھی جس سے اس کی نید میں خلل پڑ رہا تھا اے مسلمانوں پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا دونوں بھائی آپس میں مسلسل بات کر رہے ہیں چھوٹے بھائی نے کہا بھائی جب ہم قافلے سے جدہ ہوئے تھے تو وجہ ایک آندھی بنی تھی ایک طوفان بناتا طوفان اور آدھی سے بچنے کے لیے ہم ایک غار میں گئے تھے جب غیار میں ہم گھسے تو ہم نے دیکھا کہ سامنے شیر موجود ہے جو ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے جھوٹا واقعہ مجھ سمجھئے گا اس کی تصدیق عدیب شہیر ہندوستان کے سب سے بڑے سمجھ لیجی عدیب اللہمہ ارشد القادری نے اس کی تصدیق کی ہے ہندوستان کے سب سے بڑے عدیب اللہمہ ارشد القادری نے اس کی تصدیق کی ہے اور انہی کی کتاب سے لے کر یہ میں بول رہا ہوں اللہمہ ارشد القادری نقش وفا میں لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں نقش وفا میں لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پڑے بھائی نے چھوٹے بھائی نے کہا بھائی جب گار میں گھسے تھے تو سامنے شیر موجود تھا وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتا تھا اور جب ہم چیک کر بے ہوش ہوئے تھے تو یہ بھائی آپ ہوش میں تھے بتائیے اس شیر سے ہم کو بچایا کس نے تو بڑے بھائی نے کہا کہ اے میرے بھائی تو بتا جب تُو چیک کر بے ہوش ہوا تھا تو نام کس کا لیا تھا تو چھوٹے بھائی نے کہا میرے بھائی میں نے بابا علی کو بکارا تھا اے شیرِ خدا ہماری مدد کیجئے مشکل کشا ہماری مدد کیجئے تو بڑے بھائی نے کہا اے میرے بھائی جس کو بکارا تھا وہ ہی ہماری مدد کے لیے آیا نعرہ حیدر یا حریر نعرہ تکبیل نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری سیرِ خدا سیرِ خدا فاتح خیبر فاتح خیبر داماد پیمبر داماد پیمبر حسنائن کے بابا حسنائن کے بابا ہم سب کے بابا دمست کل اندر دمست کل اندر ہم سب کے اندر میں مر جاؤں تو میرے قبر سے نکلا ہم سب کے بابا یہ کس نے بولا تمست کل اندر نعرہ تکبیل نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی سلام ہے یا رب پر قسم سے آپ لوگوں کا جذبہ دیکھ کر بڑا مزا رہا ہے یقیناً آپ کی ماں نے حضرت علی کا نام لے کر آپ کو دودھ پلایا ہوگا صحیح میں تب ہی اتنا پاور آپ لوگوں کے اندر آئے آئے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مہوں کو بھی سلامت رکھے آمین حقیقت میں میں نے ایسا محل بہت کم جگہ دیکھا ہے نہیں تو بارے بجتے بستے لوگوں کے دماغ اور ہوش کے بھی بارے بج جاتے ہیں ہاں ماشاءاللہ یعنی نورنگا بادوالوں کا رشتہ صحیح گاؤں سے جب آئے ہاں اچھا نماز نہیں پڑھ دیں گا اللہ مزا ایسا مت کرو بھائی حسینی کمیٹی خاص کر آپ سے گزارے سے امام حسین نے اپنا سر کیسے کٹایا تھا کیسے حفظ کی گردن اڑا دی گئی حفظ کی گردن کوفہ کے بازار میں لے جا کر اڑا دی گئی تھی اسی طریقے سے ایکے بعد دیگرے تمام قاتلیاں نے حسین کو سزا دی گئی پورے کوفے بلکی سمجھ لیجئے مسلمانوں عرب کے اردگرد بھی یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اب امام حسین کا کوئی قاتل زندہ نہیں رہ سکتا کوئی قاتل زندہ نہیں رہ سکتا روز کی بات تھی وقت کافی گزر گیا تھا ایک بڑھا خوسٹ اپنے گھر پہ پارٹی رکھے ہوئے تھا بڑھا خوسٹ سٹھیا گیا تھا پارٹی رکھے ہوئے تھا اس زمانے میں شہر و شائری کی پارٹی بہت ہوا کرتی تھی اشار سنے سنائے جاتے تھے پارٹی رکھا ہوا تھا چراغ جل رہا تھا اور مسلمانوں میں اس کے گھر کی کیفیت بیان کروں یہ دریائے فرات ہے اور دریائے فرات کے کنارے جیسے آج بیچ پہ لوگ اپنا گھر بنواتے ہیں نا کہتے ہیں دریائے کے تھنڈی تھنڈی ہوائے آئیں گی بیچ پہ لوگ اپنا گھر بناتے ہیں تو بڑھے خوسٹ نے بھی دریائے فرات کے کنارے اپنا گھر بنوائے ہوا تھا اور محفل سجی ہوئی تھی اتفاق سے بات چل نکلی کہ روئے زمین پر قاتلان حسین سے کوئی نہیں بچا بڑھا نے کہا اوہ محفل والوں سنو جوڑ بولتے ہو قاتلان حسین میں میں بھی تھا بڑھے نے کیا کہا تم جوڑ بولتے ہو تمہیں پتہ نہیں قاتلان حسین میں میں بھی تھا رب کی شان دے گو مسلمان ہو جو دیا شان سے جل رہا تھا پھڑ پھڑانے لگا عجیب بات ہے آپ کہو کہ مولانا یہ کیا کہہ رہا ہے یہی تاریخ ہے میرے بھائی اس لئے بولنا پڑ رہا ہے جو دیا شان سے جل رہا تھا کمرے میں شان سے جل رہا تھا لاؤ سیدھی تھی روشنی بکری ہوئی تھی جیسے اس نے کہا قاتلان حسین میں میں بھی تھا دیئے کی لو پھڑ پھڑانے لگی روشنی کم ہونے لگی لوگوں نے کہا اے پارٹی کے اونر لو کم ہو رہی ہے روشنی کم ہو رہی ہے ذرا چراغ کو ٹھیک تو کرو اب یہ بڑھا اٹھا تاکہ چراغ کو ٹھیک کرے اٹھاؤ کسی دور کتاب میں نہیں بھیجوں گا خود بات محرم اٹھا لو فقیح ملت علی رحمہ کی یہ واقعہ اس میں بھی مل جائے گا بڑھا اٹھا لوگ کو ٹھیک کرے تو آپ نے دیکھا ہوگا جب پہلے دھبری جلتی تھی دھبری جلائے ہیں دھبری جلائے ہیں نا اسے چھوٹے چھوٹے پھگے کی طرح نکل آتے تھے اس کو ساف کرنا پڑتا تھا تب لوہ تیز ہو جاتی تھی اس نے سوچا کہ یہ جو پھگے نکل آئے ہیں لوہ میں اسے ساف کر دوں تاکہ لوہ بڑھ جائے روشنی تیز ہو جائے جیسے ہی مارا ہے اس نے پھگا دور کرنے کے لیے جانا ادھر چاہیے تھا چنگاریوں کو ساری چنگاریاں اور ساری لوہ ساری آگ اس بڑھے کے اوپر آ کر گری تاریخ بتاتی ہے وہ کپڑا جو آگ سے جلتا نہیں تہک جاتا ہے یعنی اونی کپڑا اس نے اونی جببہ پک پہنا ہوا تھا لیکن خدا کی شان دیکھو اون آگ نہیں پکڑتا ہے لیکن آج رب دکھا رہا تھا کہ اس نے مارا آگ ادھر جانی تھی لیکن ادھر آ گئی اون آگ نہیں پکڑتا لیکن آج ان نے آگ بھی پکڑ لی ان نے آگ بھی پکڑ لی مسلمانوں اس بڑھے نے چاہا کہ اپنا جببہ اتار کے پھیکے لیکن آگ ایسے پھیلتی جا رہی تھی جیسے اس کے بدن پہ کسی نے پیٹرول ڈال دیا ہو آگ بھڑکتی جا رہی تھی بڑھا مدد کے لیے چلا رہا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہا جائیں کون بچائے گا کیسے بچیں گے آخر اس کے دماغ میں آیا گھبرانے کی ضرورت کیا بغل میں دریائے فرات ہے چھلانگ لگا دو اس میں بغل میں دریائے فرات ہے چھلانگ لگا دو اس میں پانی تو ہر جلتے کو بجھا دیتا ہے ہر آگ کو مٹا دیتا ہے پانی دریائے میں چھلانگ لگاؤ لیکن مسلمانوں تاریخ پڑھنے والے آج بھی حیران ہیں اپنی انگلیوں داتوں تلے دباتے ہیں اس بڑھے گھوست نے اپنے چھت سے دریائے فرات میں چھلانگ لگائی تو پانی نے بھی آواز لگائی ہوگی آجا بیٹا آجا میں تو انتظار کر رہا تھا کہ میں بھی قاتلان حسین سے بدلہ لینے کا موقع پا جاؤ پانی کا کام ہوتا ہے چلتے کو بجھا دینا لیکن جب آج حسین کا قاتل آگ کے ساتھ پانی میں کوتا ہے تو پوری تاریخ کہہ رہی ہے فرات کا پانی آج پانی نہیں تھا پیٹرول کا کام کر رہا ہے کیا کہنے زندہ بار زندہ بار آگ بجھنی تھی تاریخ بتاتی ہے اس کی آگ اور بھڑک گئی اس بڑھے کی آگ اور بھڑک گئی اور پانی پیٹرول بن کے تب تک اس بڑھے کو جلاتا رہا جب تک اس کے بدن کی راک پانی پہ تیرنے نہیں لگی اس کی راک پانی پہ تیرنے لگی تو مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی اہلِ بیتِ اطحار کے دشمنوں کو اس طریقے سے سزا دیتا ہے تو ترکولیہ کے مسلمانوں اپنے وجود کو بچاؤ اپنے بچوں کے وجود کو بچاؤ اپنے ذہنوں کی حفاظت کرو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو کہیں ایسا نہ ہو انجانے میں ہی صحیح دشمنانِ حسین کے ساتھ تمہارا نام لکھ دیا جائے اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائے گا کام ہوا کرو جو دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے حضراتِ محترم بولنے کو تو ڈیڑھ گھنٹا میں بول چکا لیکن کربلا میں نے چھیڑا ہی نہیں چھیڑ ہی نہیں پایا انشاءاللہ پھر موقع ملا تو انشاءاللہ کربلا کی پوری داستان آپ کے سامنے رکھی جائے گی اور نتیجہ بھی پیش کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی میرے رشتہ داروں کو رکولیہ والوں کو میرے بھائیوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو مصطفیٰ کے عاشقوں کو حسنین کریمین پر جان دے لے والوں کو اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے گناہوں کو معاف فرمائے کمائی میں خیر و برکت نائد فرمائے دین کے لئے تنمندھن ساری چیزیں قربان کرنے کی تحفیق عطا فرمائے وآخر دعبانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ